ارشاد خداون تبارک پتالہ ہے اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا بالفاظ دیگر تاکہ تم باتقوی ہو جاؤ اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ اس روزے کے دریئے سے انسان کا نفس مضبوط ہوتا ہے اور نہ فقط مضبوط ہوتا ہے بلکہ خود ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں علم ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو جو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں عام زمانے میں تو ماہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں اور عموماً یہ ہمیں درک نہیں ہو پاتا یعنی کبھی بھی ہم یہ اظہار نہیں کر پاتے اور کہہ بھی نہیں پاتے کسی اور سے اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن خود ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ تمام لوگ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ ایک دفعہ ہمارے دوست کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی برائی تو نہیں ہو رہی ممکن ہے وہ سنیں تو ان کو برا بھی نہیں لگے گا تو ایک دفعہ ان کو ایک رہ سننے میں غصہ آ گیا تھا کیوں کہ جو ویٹر یا ویٹریس ڈش میں سامان لائیں تھیں یعنی کھانے کی چیز وہ شربہ وغیرہ جو بھی تھا تو وہ گندی ہو گئی تھی اور ظاہر رہا ہے کہ اچھے ہوتل کی جو سرویس ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس طرح سے گرنا رہا ہو کنارے صاف ہوں ایٹیکیٹ کے حساب سے تو انہیں غصہ آیا اور ان کی والدہ نہیں کہا کہ اس کو سمجھائیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے میں نے کہا کہ ہاں واقعا نہیں آنا چاہیے اور تو اس وقت میں نے مثال دی تو ان کو اچھی لگی بہت ہی نیک ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو میں نے کہا کہ یہ ڈش اس زمانے میں حکومت تھی پرویز مشرف کی میں نے کہا کہ یہ ڈش آپ کے اوپر گر جاتی نا پرویز مشرف سے تو غصہ نہیں آنا تھا یہ غصہ اس بات کی علامت ہے یہ بیچارہ غریب ہے یہ غریب ہے لہذا ایسی قسم کا ایک ٹی وی پہ ہمیں یاد ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک یہ کومیڈی پروگرامز آتے تھے تو ان میں ایک جگہ تھا کہ کسی نے اوپر سے کھڑکی سے کھانا پھیک دیا تو نیچے سے ایک آدمی جو ہے چیخ رہا ہوتا ہے کہ تو نیچے آ تجھے دیکھوں اور یہ اور وہ اور جب وہ نیچے آتا ہے تو بہت لمبا تڑنگا آدمی ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کیا ہوا جب وہ اکڑ دکھاتا کہتا ہے کیا ہوا کیوں بلایا مجھے کہنے لیکن بھائی صاحب بہت مزید کی دال ہے اب آپ کپھے کہیں گے تو وہ جو غصہ تھا وہ ایک غریب مسکین کے اوپر تھا جب پاورفل کو دیکھا تو انسان کیا ہو گیا بہت ہی زیادہ متوازے ہو گیا ہم میں سے بہت سارے لوگ بظاہر باخلاق لگتے ہیں لیکن قدرت مند لوگوں کے سامنے بظاہر خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن پاورفل لوگوں کے سامنے بظاہر حلم ہوتا ہے کہ اوہ نو نو کوئی بات نہیں ہے اوہ کوئی بات نہیں ہے لیکن پاورفل لوگوں کے سامنے اصل حلم اصل اخلاق نظر آتا ہے اور ٹولرنس اور انسان نظر آتا ہے کہ جب ایسے کے ساتھ کرے کہ جس سے کوئی خطرہ نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تک کر اگر ہم سے کسی نے مار دی پاورفل آدمی نے اور ہم نے کہا نو 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 کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اصل اچھی بات کب ہوگی جب غریب مسکین شکل سے صورت سے طاقت سے قدرت سے لباس سے ہر جگہ سے نظر آ رہا ہو کہ بچارہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے نا 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 بیٹا کوئی بات ہے ایک نصیت میں ہمیشہ کرتا ہوں اگر آپ میں سے بھی کوئی پاورفل آدمی ہے اور ہر آدمی کے بعد تھوڑی بہت پاور تو ہوتی ہے اسی پاور کا بھی نشاہ بھی ہوتا ہے پاور کا نشاہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ یہ کہ پاور کو کبھی بھی مسیوز نہ کریں اور یہ جان لیں کہ ہماری پاور جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے ایک ہلکہ سا کلوٹ جا کے یہاں پر لگے گا اور ہمارا سب خوش و حواث اور اقل و شعور اور طاقت و قدرت سب ختم ہو جائے گا اگر فزیکلی چلتے رہے تو ہلک بات ہے واللہ دماغ تو خراب ہوئی جائے گا اکی گیا سب کچھ تو جو طاقت اللہ نے دیئے کسی بھی قسم کی کسی ایک آدمی کے اوپر یا کسی دو آدمیوں کے اوپر یا دس آدمیوں کے اوپر یا دو سو آدمیوں کے اوپر یا دو لاکھ لوگوں کے اوپر اس کو انسان کبھی مسیوز نہ کرے اللہ بتر لوگوں کو ہم پر مسلط کر دے گا یہ جو بعض دفعہ لوگ پابر میں آنے کے بعد انسلٹ کرتے ہیں لوگوں کی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی جوب کا تقاضہ ہے پس اگر جوب کا تقاضہ ہے پابر کا تقاضہ ہے تو آپ کے بوس کو اور زیادہ حق ہے آپ کو اور ہمیں ظلیل کرنے کا کیونکہ اگر ہماری تنخواہ فرض کرنے یہاں کے حساب سے بات ہو رہی ہے امریکہ کانیڈا کے حساب سے فرض کر لیں کہ جی دو ملین ہے سالانہ اور ہم اپنے نیچے والوں کی بیزتی کر سکتے ہیں تو دو ملین والا اگر پانچ لاکھ والوں کی بیزتی کا حق رکھتا ہے تو دو بلین والا تو ہمیں جو چاہے کہ ہے پھر اس کا مطلب ہے اس قانون کے حساب سے بلینر کا تو اور زیادہ آق ہے پھر تو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے ایک چیز جو ہمیشہ میں نصیت کرتا ہوں آپ لوگ کسی آفس بغیرہ میں ہوں اور کوئی جاب ہو یا نہ ہو کبھی بھی کوئی آیا ہو خود میری روش ہے کہ میں عام طور پر لوگوں کو پوچھ کے لفٹ دیتا ہوں کہ کہیں جانا ہے تو آ جاؤ اور خصوصاً انڈیا پاکستان کے جو یہاں پر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بعض کے پاس بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے بعض کے پاس بعض دفعہ جو ہے ڈرائیو لائسنس نہیں ہوتا ایک ایک میل چل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ پوچھیں اور ہمیشہ ثواب ملے گا کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی کریں وہ ہندو ہو سکو مسلمان ہو نہ ہو انسان ہو کافی ہے حتیٰ حیوان کے ساتھ بھی نیکی کا ثواب ہے آپ کے اگر جاب کبھی کوئی آئے یا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں جی ایک لڑکہ آیا ہے ایک لڑکی آئی ہے جاب کے لیے تو اس کو آپ بڑے پیار سے اول تو ملیں دیکھیں بعض لوگ خوف کے عالم میں ہوتے ہیں ایک اہم ترین سواب یہ ہے کہ اس کے خوف کو ختم کر دیں آپ یعنی وہ اپنے لباس سے حلیہ سے بچارہ آفس میں گھبرا کے دیکھ رہا ہے کہ اب میری کون بیزت ہی کرے گا آپ سب سے پہلے آگے جائیں جی بیٹا اگر کوئی لڑکا ہے ہمیں نہیں کہہ رہے کہ لڑکی کے ساتھ بھی ایسے کریں مڈانٹ دے گی کہیں جی بیٹا بس سے چائے پلائیں اور اگر ٹائم ہے اس کو کچھ کھلائیں کوئی بھی ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس آخری دو سو یا سو ڈالر بچے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے یاد رکھیں کھلائیں ہسی مزاق کریں یہ جو ہسی مزاق ہے یہ سواب ہے بڑے آدمی کا دوسرے کے ساتھ غیر کا اجنبی کے ساتھ یہ ہسی مزاق اب وہ گندہ ہسی مزاق نہیں یہ اور کیا حال ہے بیٹھو 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 بڑے اچھے لگ رہے ہو یہ وہ یہ سب سواب ہے اس سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا بعض سب لوگ سوچتے ہیں ان لوگ اس سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا یہ جو دس منٹ آپ نے لگائیں اللہ اس کے بدلے ممکن ہے دس سال بڑھا دے کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا اللہ کے لئے جو کام ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا اس کو کھلائیں کتنا جائے گا ایک برگر کا ایک سٹوڈنٹ آیا ہے جوب کے لئے اس کو اگر آپ نے دس ڈالر کا برگر کھلا دیا یا کچھ منگا گے کھلا دیا کیا چلا جائے گا کیا چلا جائے گا اللہ اس کے بدلے بہت دیتا ہے پھر اس سے پوچھیں تو میں کہیں آپ کو چھوڑ دوں وہ آپسی میں بیٹھ جاؤ بیٹا آدھے کھنٹے میں چھوڑ دوں گا یہ اور وہ یہ نیکیاں کبھی بھی نہ چھوڑیں نیکیاں فقط یہ نہیں ہوتی نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ اور گردن ٹیڑی کر کر کے دعائیں اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی اوقات یاد رکھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہی کرے میرا تو میار یہ ہے یہ نمازی اور حاجی اور یہ اور وہ اگر مجھے روڈ نظر آتے ہیں تو اب یقین جانے میں ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں مانتا نماز پڑھتے ہو اپنے لئے پڑھتے ہو حج کرتے ہو اپنے لئے کرتے ہو زیارت پہ جاتے ہو اپنے لئے جاتے ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو تو تم زیادہ بہتر ہو ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں بعض افعالوں کو حضم نہیں ہوتی آپ سے میں سوال کرتا ہوں ایک نمازی ہے جو انسانوں کی توہین کرتا ہے ایک شرابی ہے جو انسانوں کا احترام کرتا ہے کون بہتر ہے احترام کرنے والا شرابی بہتر ہے اس شراب کا تعلق اس کے اور اللہ کے درمیان ہے لیکن وہ اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا ہے ہم نہیں کہتے ہیں یہ شرابی آئیڈیل ہے نا آئیڈیل یہ بھی نہیں ہے آئیڈیل یہ بھی نہیں ہے آئیڈیل وہ ہے کہ جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی احترام کرے لیکن یہ جو سوک اور دیندار بعض دفعہ اپنا تھوڑا دین پر عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ متکبر بن جاتے ہیں اور اللہ کے جانشین بن جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارا حساب کتاب ہی ان کو دینا ہے بابا تم اپنا کام کر نماز پر روزہ رکھ بہت شریف آدمی ہو تم لیکن اللہ کے خلق کا تم تمہارے لئے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا ہے اور اس کے لئے ہے روزہ خیامت احترام کرو ہاں برے کام کو انسان برا سمجھے لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی پیدوان نہیں سمجھنا چاہئے سلوات پنے بر محمد والے محمد جو خطبہ چل رہا تھا تو اس میں ایک موضوع آج پڑھ دیتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِ مَنْحُرِمَا غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا شَحْرِ الْعَظِيمِ اس مہینے میں شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت سے محروم ہو جائے یعنی ایسے کام ہوں کہ جو معافی نہیں ہو سکتے کہ ایسے کام ہیں یاد رکھیں جتنے بھی گناہیں معاف ہو سکتے ہیں ہم ان گناہوں کو نہیں کہہ رہے کہ معمولی ہیں نہ گناہ نہیں کرنا چاہیے اس امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا ممکن ہے موت آجائے لیکن یاد رکھیں شراب کا گناہ ایک لحظے میں اللہ معاف کر دے گا اللہ تو مجھے معاف کر دے کوئی کفارہ ہے قضاء ہے اس کے بدل زمزم بھینا پڑے گا نماز قضاء ہوئی ہے ایک منٹ میں معاف ہو جائے گی لیکن قضاء کرنی پڑے گی روزے قضاء ہوئے ایک منٹ میں اللہ معاف کر دے گا لیکن قضاء روزے رکھنے ہوں گے یاد رکھیں سب سے برا جو گناہ ہیں وہ اللہ کی خلق کو تنگ کرنا ہے اور جب تک وہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کرے گا ہم ساری رات استغفار کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ جس پہ ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کر دے بس شرابی کا گناہ ایک لحظے میں معاف ہو سکتا ہے کسی بھی گناہ کو ایک لحظے میں معاف کرائے جا سکتا ہے اب اس کی الگ الگ شرائط ہیں لیکن ظلم ہے ایسی چیز ہے معاف نہیں ہوتی اب یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی شراب کوئی پیلے کوئی بات نہیں نہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے لیکن ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا جو محول بنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مسلم ورلڈ میں ظلم ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں تو اس کے بعد آل لائن کے لیے جو چاہے کروں ظلم کروں کچھ کروں ہمارا مسلم معاشرہ اسی پہ چل رہا ہے لہٰذا عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے لوگوں کا خیال نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہم تو نیک آدمی ہیں ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کہی مجھے ہسی بھی آئی لیکن یہ حقیقت بھی ہے وہ کہنے لگے جو بہت پیسے والے جو بہت نیک لوگ ہیں وہ نہیں دیتے مذہد امام بارگاہ میں زیادہ مجھے تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا میں نے کہا اچھا کہنے لگے ہاں کہنے لگے آپ جانتی کیوں نہیں دیتے یوں نہیں دیتے کہ ان کو اپنی نماز اور زیارتوں اور حج اور اس کے اوپر کافی بھروسہ ہوتا ہے کہنے لگے جو کم مذہبی ہوتا ہے وہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے میرے کوئی اور کام نہیں ہے یہی کرلوں پیسہ ہے تو کسی کو بھی اپنے عمال کے اوپر اکرد انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے نہیں دکھانی چاہیے لیکن واجبات پر بھی عمل کیا جائے حرام سے بھی بچا جائے لیکن سب سے زیادہ خیال اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جائے کسی بھی دین مذہب کے ہو ان کا خیال کیا جائے کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں گے اس کی جزا ضرور پائیں گے سلوات پنے پر محمد والے محمد